ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور اب باری ہے ہم لاہور شہر کی بات کرتے ہیں امنان آپ نے کبھی لاہور کو پروپرلی اندرون لاہور کو ایکسپلور کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ لاہور اتنا وسیٹائل شہر ہے اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر دیکھنے کے لیے کہ پورا لاہور کو ایکسپلور کرنا اور اتنے کم ٹائم ایکسپلور کرنا تو بلکل پاسیبل نہیں ہے ویسے آپ کو ایک پروپر ویکن ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے اندرون لاہور جانا چاہیے لیکن کوئی بات نہیں ایکسپریسو ناظرین کے لیے ہم ایک سپیشل سیگمنٹ لاتے ہیں میرا پاکستان جس میں لاہور ہو کراتی ہو کوئی بھی جگہ ہو ہم آپ کو پروپرلی اس کو ایکسپلور کراتے بھی ہیں اپنے پلاٹ فارم سے تاکہ اگر آپ گھر بیٹھے ہیں تو آپ کچھ مس نہ کریں میں نے بھی آدھے سے زیادہ لاہور ایکسپریسو ناظرین کیا ہے ہنہ نیازی نے میرا پاکستان کچھ سپیشل اور ڈیفرن طریقے سے ریکارڈ کیا ہے اور وہ لاہور کی کلچر کے حوالے سے کچھ بہت منفرد بتانے والی تو دیکھتے ہیں میرا پاکستان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان ناظرین آج میرا پاکستان میں ہم نے کوئی سپیسیفک مانیومنٹ یا کوئی اسٹوریکل بیلڈنگ نہیں لی بلکہ آج یہ میرا پاکستان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے دکھایا جائے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے اور اس کے کتنے فلیورز ہیں کتنے کلرز ہیں آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جو بہت فیمس ٹورس پورٹ ہے اور یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کھانے پینے کے کتنے کے لیے خواتین کے لیے بہت زبدس چیزیں ہیں بہت سارے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں کچھ ایسے لوگ جو کرونا کی وجہ سے یہاں نہ بند ہو گئے تھے نہیں آتے تھے ان جگہوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا اب یہ جگہ جو ہے وہ عام پبلک کے لیے کھول دی گئی اور یہاں مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے ان سے بات بھی کریں گے آپ کو ڈفرنٹ سٹالز بھی دکھائیں گے بتائیں گے کہ یہاں پر شاپنگ کی کیا کیا چیزیں ہیں تو آئیے یہ ہماری سوشل ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں ماسک ضرور پہنے اسے میں پاس بھی میرا ماسک موجود ہے اور میں ماسک پہن رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرنٹ سٹالز کی سیر کراؤں گی دکھاؤں گی کہ یہاں پر کیا کیا موجود ہے یہاں پر مجھے کچھ بہت ہی ٹریڈیشنل کچھ جیکٹس نظر آ رہی ہیں بھائی یہ جیکٹ دکھائیے گا پلیز بچوں کے لیے بہت کیوٹ جیکٹس ہیں ان کے اوپر میرر ورک ہوا ہے اور بہت ہی ٹریڈیشنل ایتھنک ایمبروائیڈری ہوئی بھی ہے تو جو لوگ یہاں شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت زبادس چیزیں ہیں واو آئی لائک ایٹ یہ تو میرے پر پوری نہیں آئے گی میرے سائز کی ملے گی میرے سائز کی بنائی نہیں چھوٹے بچوں کے لیے چلیں چھوٹے بچے یہاں آکے مطلب ان کے پیرنس سے آگے شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں کچھ پاملیز ہمیں نظر آ رہی ہیں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کو یہاں آکے کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم کیسے آپ علیکم اسلام جی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ زبردست ہیں ہم جی بڑا انجوائے کر رہے ہیں میرے سی کتنی زبردست بات ہے نا کہ یہاں پر آپ سیر کے لیے آئیں اور ساتھ ساتھ شاپنگ کا بھی مزہ لے رہے ہیں جی بلکل جی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو شکر عزا کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان جیسا ملک ملا ہے اور اتنی اچھی انوائرمنٹ ہے یہاں پر بابا بابا اور بہت خوبصورت یہاں پر خوصے ہیں جو بچوں کے پہننے کے لیے اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنے خوبصورت باگز بناتا کون ہے یہ ہیدرا پاس سندھ کے آتے ہیں یہ سندھی بیک کہلاتے ہیں اس کو نا یہ کڑائی کے بیک ہے سندھی بیک سی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہاں پر سٹالز میں ہر جگہ سندھی بیک ہوتے ہیں یہ ہیدرا با سندھ سے آتے ہیں سندھ سے آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیک کیمت کیا ہے یہ یہاں فیپٹی سے لے کے سکس انڈر تک بیک ہمارے پاس ہے بی لیبل ہے یہاں پر مجھے ایک فیملی نظر آریان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو ڈالز لے کے دیں گے بچا آپ نے ڈال لینی ہے شاہ نلی شاہ نلی یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پر کیا دلوانے آئے ہیں شاپنگ کیا کر رہے ہیں ابھی تک کیا کیا شاپنگ کی میں نے اس کے لیے ایک ریڈ کلر کی بیسکوٹ لیا ہے اور بیگم کے لیے شوز اور سب کو کچھ کر رہے ہیں بیگم کو بھی بچوں کو بھی بچوں کی مشیرہ بھی ساتھ ہیں ان کے لیے بھی میں نے شوز وڈالز وغیرہ تقریباً ساکچھ اپنے لیے آپ نے ابھی تک کیا لیا ہے بس اپنے لیے بات خرچے ہی کر رہے ہیں ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اپنے ہم خرچے ہی کر رہے ہیں اور فیملی کو خوش کر رہے ہیں یہاں پر مجھے کچھ ٹوپیاں گرم ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں اور السلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹوپیاں کہاں سے آئی ہیں یہ ٹوپیاں اندر سے ہی بنتی ہیں سواد کی ہوتی ہیں یہ والی ٹوپی یہ والی ٹوپی یہ پشوری کہتے ہیں یہ آپ کے میچنگ ہوگی ہے یہ ٹوپیاں مجھے گفت کریں گے ہاں یہ ساری دکان آپ کو گفت ہے ارے کیا بالت دیکھیں گے آپ اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو تندرستی دے اللہ باد رکھے موونگ آن ٹوپیاں یہاں پر مجھے بہت خوبصورت پنکھے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے پنجاب کا بہت رچ کلچر ہے اور آپ نے اکثر پنجابی فلموں میں دیکھا ہوگا پنکھا اور پنکھے کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں بہت خوبصورت تینکیو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہاں کچھ بن رہے ہیں اور جتنا مجھے کھانے پینے کا شوق ہے تو میں کچھ کھانا چاہوں گی بہت بھوک لگ رہی ہے ہوئے 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 زبردست اسلام علیکم کیسے آپ بہت اچھی با کیا بنا رہے ہیں آپ شامی کباب شامی کباب بنا رہے ہیں کتنے میں ایک ملے گا یہ پنجاب رکھے گا ایک ملے گا اچھا ٹھیک ہے اور یہ آپ گھر سے بنا کر لاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نیچے آپ نے کوئلے رکھے میں تاکہ یہ گرم رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تینکیو سو مانچ واو یہ گتنا خوبصورت ہے یہ کیسے بناتے ہیں خود بناتے ہیں مارکٹ سے لاتے ہیں مارکٹ سے لاتے ہیں میں کہ اس کو ٹرائے کر سکتی ویٹ یہ ملہا ہے شکریہ 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 مجھے بہت زبدیس فلوت کی آواز آرہی ہے بانسری کی آواز آرہی ہے اور بانسری اس خطے کا بہت فیمیس موسک انسٹرمنٹ ہے واہ 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت اچھی ہیں اتنی خوبصورت آپ بانسری بجاتے ہیں مجھے یہ بتائیں بانسری بجانا کہاں سے سیکھا وہ سیکھنے پڑے گی استاد ماہاں استاد کو کسی کو استاد پکڑو آپ نے اپنے استاد سے سیکھی ہے اور یا بناتے بھی خود ہیں تو جب لوگ آتے ہیں وہ بانسری سنتے زیادہ یا خریدتے زیادہ ہیں دونے ہوتی ہیں سنتے بھی ہیں سننے میں بھی پیسے لگتے ہیں میں سنے کے پیسے لگتے ہیں نہیں آہاں کے سنے کے پیسے نہیں لیتے ہیں شکریہ جیسی آپ یہ کیا گھرے ہیں جیسی کھال کیا کرے ہیں یہاں پہ گردوارہ ساہب ہے ہمارا گردوارہ دیرا شاہب میں فیملی کے ساتھ پہ متھا دیکھنے کے لیے آیا تھا زبر دست ہو گیا یہ تو ایک حسین استفاق ہو گیا ہاں تو ہی کہتے کر لے ہیں میرا پاکستان کے لئے آئی تھی پاکستان کے خوبصورت رنگ لوگوں کو دکھانے آئی تھی تو سوئی کیسے ودیہ مال جانا سی ایتھے تھے بڑا کلسا جا ودیہ مال جاندے نے مہتے عوام لوئے دکھانا چاہتے ہیں اچھو تو سی کشتی لئی ہے کیلئے ہیں سارے بچے میں بہت شاپنگ کیتی ہے میں بیگ لیا ہے میں گلاسز لیا ہے میں بہت کھادا پیتا ہے پاڈن مائی پنجابی اچھو ابھی یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا گنگنا کے سنا رہے ہیں میں پاکستان کو پیار کرتا ہوں کیونکہ سچا پاکستانی ہوں تو میں نے پاکستان کے لئے ایک سونگ بنایا تھا ماشاءاللہ سب لوگوں نے سنایا تو ساڈی جند تے جان سا نوے دے تے مان اچھا کری نائے دنیا تے ایس دانا اے دے نال ساڈی پہچان اے دے نال ساڈی پہچان ساڈا سونا پاکستان ساڈا سونا پاکستان اسی شیر پتر اس تر تی دے دشمن نو خنگن دن دے نا اسی جان دی بازی لائے پر ایک پیر وی لنگن دن دے نا اے دے نال ساڈی پہچان اے دے نال ساڈی پہچان ساڈا سونا پاکستان ساڈا سونا پاکستان ساڈا پاکستان پاکستان دنہ آباد مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جب آتے ہیں تو یہاں آکے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں کچھ کھانا پسند کرتے ہیں میرا زندگی کا کافی عرصہ یہاں پر میرا بچپن اسی گردوارہ سامے گزرا ہے زبادست ہو گیا تو ایک اور گانا بھی سنا دیں توڑا پٹ دے آنگے ہپٹے چک دے آنگے توڑا پٹ دے آنگے ہپٹے چک دے آنگے چیرک رکھ دے آنگے ہکلین اپ دے آنگے پنجابی پتھان بلوچی سندی ساڈیاں سیرت پاک قرآن دس آیا سندی ساڈیاں مانے پاڑے پٹ دے آنگے ہپٹے چک دے آنگے چیرک رکھ دے آنگے ہکلین اپ دے آنگے زبردہ 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 بھری کلاپیں کر دے پلیز دار تو بنتی ہے تاکیو سو مچ جیسی تاکیو فوری ٹائم بہت اچھا لگا آپ سے یہاں میکر پاکستان زندہ بان میرا پاکستان زندہ بان تاکیو سو مچ